سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ کیا عظیم استی ہیں صحابی رسول ہیں اچھا صحابہ اکرام میں کچھ کیٹیگریز ہیں خادم رسول بھی گزرے موزن رسول بھی گزرے کچھ کی ڈیوٹی جناب سفر کی تھی کچھ کی ڈیوٹی نبی پاک کو وضو کرانے کی تھی اور کچھ جناب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے کچھ کیٹیگری صحابہ اکرام کی وہ تھی جو کاتبین وحی تھے کاتبین وحی یہ بڑا سپیشل مقام ہے یعنی جن کو نبی پاک وحی لکھنے کی ڈیوٹی دی تھی یعنی جو قرآن نبی پاک پر نازل ہوتا تھا جبری رمین لے کر آتے تھے تو پیارے آقا ان کو یہ ڈیوٹی دیتے تھے کہ وہ قرآن لکھتے تھے کتنا بھروسہ تھا یعنی مجھے اور آپ کو آج جو قرآن ملا ہے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں ہے یہ احسان کاتبین وحی کا اور یہ ان کی امانت داری ہے کہ انہوں نے پورا پورا قرآن پہنچایا تو نبی پاک نے جن پر اتنا بھروسہ کیا ان میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن پر نبی پاک بھروسہ کریں تو ان کے بارے میں تو کبھی بھی کوئی بات ایسی ذہن میں نہیں آنی چاہیے ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا سینیویو سمجھا دیتا ہوں کہ آئندہ کنفیوجن نہیں ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ بعض اوقات ماد اللہ غلط کرتے ہیں کرٹیسائز کرنے والے یزید کی وجہ سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یزید بڑا پلید تھا اس نے کربلا والوں پر بہت ظلم دھایا ہم بھی کہتے ہیں وہ پلید تھا ابھی تو سزا اس کو ملنی ہے لیکن کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کو کرٹیسائز یا کسی کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے تو حضرت آدم کا بیٹا ہی تو قابیل تھا نا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ٹھیک ہے تو کیا ماد اللہ بیٹا قاتل ہے اس لئے باپ کو برا کہیں گے اگر حضرت آدم کو برا کہیں گے تو ایمان سے ہی چلے جائیں گے وہ تو اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہوا آپ کی زوجہ وہ ایمان والی نہیں تھی تو اس کا کیا مطلب ہوا سیکھنے کو یہ ملا یہ اللہ کی مشیعت ہے ہدایت رب کی طرف سے آتی ہے بعض اوقات نبیوں کے گھر میں ولیوں کے گھر میں ایسا کوئی بندہ پیدا ہو جاتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے اور بعض اوقات چور ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے اچھا یہ اس زمانے کے لیے نہیں آج بھی ذہن بڑھا کے رکھو کسی عالم کسی نیک کسی نیک صفت آدمی کے گھر میں اگر اس کی اولاد میں کوئی برا نکلے تو کبھی یہ نہ سوچیں کبھی اس ولی کو یا اس عالم دین کو برا بھلا نہ کہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے بھائی باپ تو کوشش ہی کر سکتا ہے ہدایت رب نے دینی ہے نہیں ہے نصیب میں اس کے ہم گناہگار ہوتے ہیں کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ کر اولاد کی وجہ سے اور اب ایک اور بات بتاؤں بعض اوقات جو بندہ کسی کو کسی برائی پر جو اس کی برائی نہیں ہے اس کے بارے میں کریڈیسائز کرتا ہے نا تو کہتے ہیں نا پھر دنیا میں اس کو بھی دکھا دیا جاتا ہے کہیں آپ اپنی اولاد میں پریشان نہ ہو جائیں اللہ پاک سب کی اولاد کو نیک بنا ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ عالم تھا عشق رسول اور خوف خدا کا کہ آپ نے ایک وسیعت کی تھی آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے ناخن مبارک بھی تھے تو آپ نے وسیعت کی کہ جب میرا آخری وقت آئے میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھوں پر اور سجدے کی پیشانی وغیرہ پر آزائے سجدہ پر یہ تبرکات رکھ دینا اور مجھے کفن میں ڈال دینا کفن میں یہ رکھ دینا اور مجھے قبر میں ارحم الرحمن کے سپرد کر دینا تو صحابہ کرام بھی تبرکات لے کر قبر میں جاتے تھے اسے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ تبرکات ماشاءاللہ بڑی برکت والی چیز ہے